بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو 21 مئی 2021 بمطابق 9 شوال 1442 حجری بروز جمعت المبارک مکہ مکرمہ مسجد الحرام ایک ناخشکوار واقعہ پیش آیا جس میں ایک آدمی نے دوران خطبہ شیخ بلیلہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی جس نے احرام پہنا ہوا ہے دوران خطبہ ڈاکٹر شیخ بندر بلیلہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر موقع پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جبکہ امام حرم نے اپنا خطبہ جاری رکھا اور نماز مکمل کروائی ہرمین شریفین میں کسی بھی شخص کے کسی بھی قسم کے ہتھیار کے ساتھ داخلے پر مکمل پابندی ہے مگر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے چاکو یا چھڑی پکڑی ہوئی تھی سیکیورٹی اہلکاروں نے ابھی اس شخص کا نام پتہ وغیرہ ظاہر نہیں کیا اور اس سے بھی تفتیش جاری ہے دیکھا جائے تو پچھلے چند ماہ میں حرم شریف میں ایسے ناخوشگوار واقعے پیش آئے جیسے مارچ دوہزار اکیس میں ایک آدمی جس نے چاکو پکڑا ہوا تھا اور چاکو لہراتا ہوا وہ حرم شریف میں نارے بلند کر رہا تھا جبکہ اکتوبر دوہزار بیس میں ایک احرام پہنے شخص نے اپنی گاری مسجد الحرام کے دروازے کے ساتھ ٹکرا دی مسجد الحرام جو دنیا بھر میں پھیلے عربوں مسلمانوں کا قبلہ اور عربوں مسلمانوں کے دلوں کی دھرکن ہے وہاں پر ایسے واقعات کا ایسے ناخوشگوار واقعات کا پیش آنا ہر مسلمان کے لیے بائیسے تکلیف ہے اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی وضاحت ایسے اقدام کی حمایت نہیں کر سکتی ماضی میں بھی ہرمین شریفین کے ائیمہ کرام پر حملے کی کوششیں ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ائیمہ کرام کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے سعودی حکمرانوں پر تنقید اپنی جگہ سعودی حکمرانوں سے اختلاف اپنی جگہ مگر اس کی آر میں ہرمین شریفین میں اس طرح کی گستاخی اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کو پتاشت نہیں کیا جا سکتا ہرمین شریفین کے تقدس پر آنچ کسی مسلمان کو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں جو سعودی حکومت کی پالسیاں ہیں وہ سعودی حکمرانوں کے ہاتھ میں ہیں آئیمہ کرام جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں ہر دعا میں ہر نماز میں تراویوں کے دوران آئیمہ کرام شیخ صدیس شیخ شرائم شیخ بدعیر جتنے بھی آئیمہ کرام ہیں سب نے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کروائیں جو پالسی ہے وہ سعودی حکمرانوں کی اپنی پالسی ہے اس سے اختلاف ہر کسی کو ہو سکتا ہے اس پر تنقید ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن اس آر میں ہرمین شریفین کے تقدس پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے یہ کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان کی مدد و نصرت فرمائے اللہ تعالیٰ یہودی غاسبین سے مسید اقصہ کو آزادی نصیب فرمائے اور ہم سب کو جلد جلد مسید اقصہ میں نماز کی سعادت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہرمین شریفین کی حاضری سب مسلمانوں کو جلد جلد عطا فرمائے اس وبا کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ مسلمانوں پر سے ختم فرمائے اللہ تعالیٰ ارضِ ہرمین شریفین کی اور ارضِ فلسطین کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ مسید اقصہ کی رون کے مسلمانوں کے لئے بحال فرمائے اللہ تعالیٰ ہرمین شریفین کی رون کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے بحال فرمائے اور ہم سب کو جلد جلد ہرمین شریفین میں باعدب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ